بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم عربی گوست بنائیں گے عربی گوست بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی آسان ہے بنانا آپ بھی بنا کر کھائیں آپ کو بھی اچھا لگے گا آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل بٹن دبانا نہ بھولیں سب سے پہلے ہم کڑاہی میں کوکین آئل ڈالیں گے تین چار چمچ کے برابر اور اس میں عربی فرائی کر لیں گے سب شوربہ میں لیس نہیں آتا ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے اسے ہلکا گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے دیکھیں اس میں کلر آنے لگا ہے اب اسے نکال لیں گے اور اسی کوکین آئل میں دو پیاج ڈالیں گے بارک کٹا ہوا اور دو ٹاماتر ڈالیں گے اور دس بارہ کالی میٹ سابیت تین چھوٹی ہے لائچی دو دارچینی کا ٹکرا پانچ لانگ اور ایک بڑی لائچی یہ سب اس میں ڈالیں گے اور دو چمچ لسن ادرک کا پیچ ڈالیں گے اور آدھا چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چمچ لال میرز پاوڈر اور ایک چوتھائی چمچ چھلدی پاوڈر اور ایک چوتھائی چمچ زیرہ پاوڈر اور ایک چوتھائی چمچ گرم مسالہ اور ایک چوتھائی چمچ کالی میرز پاوڈر یہ سب مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس میں ایک چمچ نمک ڈالیں گے نمک میرز آپ اپنے انداز سے ڈال سکتی ہیں اب اس میں بیف ڈالیں گے ایک کلو چربی والا چربی والا گوست سے بہت ہی مزے کا بنتا ہے اربی گوست اب اسے تھوڑا مکس کریں گے اچھی طرح سے اب اس میں ایک مک پانی ڈالیں گے اور مکس کریں گے اب اسے ڈھک کر پکائیں گے گل جانے تک یہ چیک کر لیتے ہیں گلہ یا نہیں دیکھیں اس کا پانی کھسک ہو چکا ہے اور یہ گل بھی گیا ہے گوست اب اس کی بھنائی کریں گے خوب اچھی طرح سے خوب اچھی طرح سے بھنیں گے اسے اب اس میں اربی ڈالیں گے فرائی کیا ہوا اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور دو ہری میرچ ڈالیں گے اب اس میں پانی ڈالیں گے شوربہ کے لیے آپ کو اگر پتلا شوربہ رکھنا ہے تو زیادہ پانی ڈالیں اور کم گاڑھا رکھنا ہے تو کم پانی ڈالیں ویسے ہی پتلے شوربے والا بہت مزیگہ بنتا ہے اربی گوست اب اسے ڈھک کر پکائیں گے اُبال آنے تک یہ دیکھیں اس میں اُبال آ چکا ہے اب چیک کر لیتے ہیں اربی گوست گل آئیہ نہیں یہ دیکھیں بلکل گل چکا ہے اربی گوست کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی گل چکا ہے یہ سالن اب تیار ہو چکا ہے اربی گوست کا اب اسے ڈش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں کتنے مزیگہ لگ رہا ہے اسے آپ پر آٹھے کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں اُبالے ہوئے چاول کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزیگہ لگتا ہے اب اس پر بھونا ہوا زیرہ دھنیا کالی مرچ بھونا ہوا پیساوہ ڈالیں گے تھوڑا سا اُپر سے اس سے اس میں بہت اچھا ٹیس ہوتا ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے یہ چڑک دیں گے اس کے اُپر اور تھوڑا سا ہری دھنیا ڈالیں گے آپ بھی بنائیں کھائیں گھر والوں کو کھلائیں خوش رہیں عباد رہیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ